ملک کو سنگین معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے جبکہ سٹاک مارکٹ بھی میں بھی مندی کا رجحان ہے البتہ حکومت نے عوام پر مزید بوجھ ناٹ ڈالنے کا فیصلہ کرتے ہوئے پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے آپ کلمے ہیں کہ نون فنڈڈ سبسیڈی ہے لیکن حکومت نہیں چاہتی کہ عام آدمی پر اس کا اضافی بوجھ پڑے لہٰذا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے پرائم منسٹر محمد شبا شریف صاحب کی جانت سے آج ہم نے دیکھا کہ ملاقاتوں کا سسلہ بھی شروع ہوا جو اتحادی ہیں حلیف ہیں موجودہ حکومت کے جن میں خالد مقبول صدیقی صاحب ایمکی پاکستان کے رہنما ان کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر محمد شبا شریف صاحب سے مولانا فضل رحمان جو جمعیت علماء اسلام فضل رحمان گروپ کے سربراہ ہیں اور حکومت کے عام اتحادی ان کی ملاقات ہوئی اور میڈی اطلاعات کے مطابق سابق صدر آصف زرداری صاحب کی بھی پرائم منسٹر محمد شبا شریف صاحب سے ملاقات ہے جس میں ملک میں جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور جو معاشی معاملات ہیں ان پر تبادلہ خیال ہوا اور اس بات پر اتفاق کا اظہار کیا گیا کہ تمام فیصلے مشاورت سے کیے جائیں گے کل وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے اور یہ بھی خبر ہے کہ پرائم منسٹر شبا شریف صاحب میں تمام اتحادی جماعتوں کا اجلاس بھی بلا لیا گیا اب کل میں ہے کہ اس وقت سیاست تو اپنی جگہ معیشت جو آگے آ چکی ہے کیونکہ جس وقت اس وقت ایک طرف آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اور اس میں مذاکرات کا سسلہ بھی شروع ہونا ہے دوہا میں پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایسے میں نے کہا روپے اور سٹاک ایکسچینج اہام دو پوائنٹرز ہوتے ہیں انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ ملکی معیشت کتنی مستحقم ہے اس حوالے سے وزیر اطلاعات اور اشیاد مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک تقابلی چارٹ بھی شیئر کیا جس میں بتایا گیا کہ جب مسلمی ایک نواز نے حکومت چھوڑی تھی دوہزار اٹھارہ میں یہ آپ کے سامنے ہے اس وقت ملک کی معاشی اشاریہ کیا تھے اور جب پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت دوہزار بائیس اپریل میں ختم ہوئی مارچ میں اپریل میں ختم ہوئی اس وقت ملک کی معیشت کہاں پر کھڑی تھی اس حوالے سے آج ہم قرآن میں خصوصی گفتو کریں گے اور اس کا تقابل بھی دیکھیں گے اور جانیں گے کہ اس صورتحہ ریورسل کیسے ممکن ہے کیا آپشنز ہے اس وقت موجودہ حکومت کے پاس عمران خان صاحب کی جانتک بات ہے تو ان کی عوامی رابطہ مہم جاری ہے اس سوابی میں انہوں نے اپنے پاور شو کا اظہار کیا کل کو ہارڈ جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کل ہم نے دیکھا فیصلہ باد میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہے ان کی جان کو خطرہ ہے آج اس سسٹم میں احکامات بھی جاری ہوئے ہیں وزارت داخلہ کو پرائم میسٹر صاحب کی جانب سے اور فارم پرائم میسٹر اور چیئرمن پی ٹی ای عمران خان صاحب کو سیکیورٹی بھی دے دی گئی ہے کافی اضافی سیکیورٹی انہیں دی گئی ہے تاکہ ان کے اس حوالے سے جو خطرات ہیں جن کا انہوں نے بہت زیادہ خدشات کا اظہار کیا اور کا ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہے اس حوالے سے جو ہے پری ایمٹیف طریقے سے تمام سیکیورٹی ان کو دے دی گئی اس پہ بھی ہم گفتو کریں گے اس وقت دو شخصیات جو عام ہیں نمائندہ ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعرف میں آپ سے کرے دوں بلکہ تین شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیل فل لائن پر علی پرویز ملک صاحب میمبر قومی اسمبلی ہے مسلمن نواز سے آپ کا تعلق ہے مرکز ایرانوما ہے اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی بریفرینس کے آپ میمبر ہے علی پرویز ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ عمجد علی خان نیائی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے مرکز ایرانوما ہے اور میمبر قومی اسمبلی آپ ہیں استیفہ بھی غالباً منظور نہیں ہو لیکن یہ مصطافی ہو چکے آپ کا بہت شکریہ سینٹر کامران مرتضی صاحب ہم دے چکے آپ دے چکے ہیں سینٹر کامران مرتضی صاحب جمعیت علماء اسلام کے مرکز ایرانو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں تینوں موز میں آنے کو فارم ویلکم بزریا سکائپ کامران بھئی آپ کو بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب سے گفتو کا آغاز کریں گے علی بھئی اسلام علیکم سب سے پہل تو بتائیں گے چونکہ آپ ان معاملات پر گیری گرفت رکھتے ہیں قائبہ کمیٹی برائے فرنس کے ممبر ہے سر بتائیں گے یہ جو اس وقت مارکٹ میں انسٹیبلیٹی ہے آپ کی انیلیسیس میں اس کی کیا بڑی وجہ ہے اور لندن میں اہم ملاقاتیں ہوئیں مشاورتیں ہوئیں اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں پرائیم سر شباز شریف صاحب اپنے حلیف جماعتوں کے سرپراہن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اس وقت میڈیا میں بہت سی باند باند کی باتیں کی جارہی ہیں میں آپ سے جانا چاہوں گا پی ایم ایم کے اندر کیا سنس پریویل کرتا ہے پیٹرولیوں مسلومات کی قیمتی آپ نے برقرار رکھی ہیں لیکن ڈالر اور سٹاک مارکٹ اس کو کیسے بریکے لگائی جا سکتی ہیں علی پرویز ملک صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ انوار بھائی آپ نے اپنے پروگرم میں یاد کیا دیکھیں میں آپ کے سوالوں پر آنے سے پہلے صرف اتنی سی گزارش کرنا جاتا ہوں کہ ایک بات بحیثیت قوم ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جس باتی تقریریں کرنے سے ہمارا جو فیوٹر ہے نا وہ ہمارا مقدر نہیں بدلے گا ہمیں کام کرنا پڑے گا کارکرٹری دکھائیں گے تو جس طرح سے باقی کی ممالک اپنی جو جگہ ہے دنیا کے در بنا سکے ہیں ہم تب ہی اپنی جگہ بنا سکے گے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ آج کی جو بدحالی ہے اس کا ذمہ دار صرف اور صرف وہ حکومت ہے جس سے پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کے مدد کے ساتھ آج عوام کو چھٹارہ حاصل کروا کے تھی ہے کیونکہ یہ بدحالی ساری ایک سال کے اندر ایک مہینے کے اندر نہیں آگئی جس کے اندر یہ حکومت مجود کے اندر آئی ہے یہ بدحالی کی فاؤنڈیشنز پچھلی حکومت کے اندر رکھ بھی گئی تھی ہیں اور آج اس کو یہ نئی حکومت پینیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب جو آپ نے جو سوالات کیے دیکھیں میں پہلے ڈالر والی بات سے آغاز کر دیتا ہوں اسی کا ایمپیکٹ باقی کی مارکٹ کے اندر اور باقی کی انوائرمنٹ کے اندر آ رہا ہے دیکھیں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے تو ہمیں بتاتے تھے کہ ایک ہی میار ہے جس کی اوپر کسی بھی معیشت کو بھاپنا چاہیے آپ کو یاد ہوگا وہ انہوں نے بے پناہ جگہ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفنسٹ وہ ایک بیرومیٹر ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ دوسرے ممالک کی اوپر دوسرے ڈونرز کے اوپر کتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے اور کیا آپ اپنی ڈالر کی ضروریات خود بیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں بیٹ کر سکتے ہیں تو جب اپریل کے اندر یہ حکومت وجود کے اندر آئی ووٹ آب نو کامیاب ہوا تو اس سے پہلے جو اس فینانشل یئر کے اندر نو مہینے گزر چکے تھے نا انوار بھئی اس کے اندر یہ تاکستان تحریک انصاف کی حکومت تقریبا تیرہ بلین ڈالر کا ڈیفنسٹ کار چکی تھی جس کی وجہ سے آپ کے اوفیشل ریزرڈ جو تھے اورڈی پریشر میں آگئے ہوئے تھے بلکہ جب نئی حکومت وجود کے اندر آئی تو سٹیٹ بینک کے پاس تقریباً گیارہ بلین ڈالر کے ریزرڈ پڑے ہوئے تھے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان گیارہ بلین ڈالر میں سے تقریباً دس بلین ڈالر کا گوز ریزرڈ تھا جو آپ نے دوست ممالک سے لیا تھا جس میں چائنہ سب سے پہلے تھا ساؤتی ارابیہ اس کے بعد تھا یو اے ای تھا سکتر تھا اور ان ممالک سے آپ نے بفر بیلڈ کیا تھا دس بلین ڈالر کا جس کو آپ بیلنس آف پیمنٹ کی سپورٹ کے لیے تو رکھ سکتے تھے پر ان کو استعمال نہیں کر سکتے تھے تو practically you had run out of ڈالر ریزرڈ اور اس کے ساتھ ہی اپریل بھائی اور جون کے اندر جو آپ کا تقریباً ڈیڈ 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 ڈالر کا مہینے کا آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کرنا تھا وہ تقریباً چار ساڑے چار بلین ڈالر کی وہ ریکوائرمنٹ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تقریباً چار پانچ بلین ڈالر کی اپنے بانڈ ریمچور اب بانڈ کو ریپے کرنا تھا جو آپ کا ڈیڈ مچور ہو رہا تھا ٹھیک ہے جو آٹھ دس بلین ڈالر کی آپ کی ریکوائرمنٹ سامنے کڑی تھی ریزرڈ آپ کے پاس مسکل سے پانچ سا ملین ڈالر پڑے ہوئے تھے آئی ایم ایف کا پروگرام یہ ابوٹ کر کے جو انہوں نے خود فائن کیا تھا اور اس کے بعد صرف اس لیے کہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ ہارنے والے ہیں ان کی اتحادی ان سے کنارہ کشیر سیار کر رہے ہیں تو انہوں نے جو بارودی سرنگیں لگا کے یہ گئے تھے اس کی وجہ سے مارکٹ نے یہ پوزیشن لینے شروع کر دی کہ شاید پاکستان وہ اگلا ملک ہوگا خودانہ خاصتہ جس طرح سے سرے لگا کے اندر صورتحال ہے جو نئی حکومت تھی اس نے آتے ساتھ ہی جو اپنی پرائیورٹی رکھی انوار بھئی وہ یہ تھی کہ آپ نے کس طرح سے یہ جو ڈالر کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ اپن پر بزنس آپ کو ساودیا اریتیا نے بھی جو ڈیپوزٹ دیا ہوا ہے انہوں نے کہا تھا ہم آپ سے ویڈراؤ کر لیں گے آپ کو آگے پیسے کیا ہم نے دینے ہیں اور یہ عمران خان صاحب کے ٹائم میں ہو گیا ہوا تھا تو اب آئی ایم ایف کی پروگرام کو سیکیور کرنے کے لیے جو مشکل فیصلے کرنے ہیں اس کے اوپر کب سے پہلے اپنی پارٹی کے اندر کنسنسس دیولپ کرنا اور اس کے بعد یہ جو آپ کی مخلوق حکومت ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کل شباز شریف صاحب وہ سارے کا سارا جو روڈ میپ ہم نے انٹرنلی جو تھریش آٹ کیا ہے وہ اپنے تحادیوں کے سامنے رکھا جائے گا اور اگر حکومت اس کو اپروول دیتی ہے تو آپ آئی ایم ایف کو جو اٹھارا کو دوہا کے اندر میٹنگ ہونے جاری ہے مستہ اسٹائیل صاحب وہاں پہ جا کے ریفنیٹیو پوزیشن لے لیں گے تو جب تکر آئی ایم ایف کی لائف لائن آپ کے پاس آلیلبل نہیں ہوگی اور باکری ممالک سے آپ کو پیسے آنے نہیں شروع ہوں گے آپ کے دوست ممالک سے تو مارکٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کی کرنسی پریشر میں رہ گی اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ روپی کے در قرآوٹ ہے اب جو آپ نے سٹاک مارکٹ کی بات کی دیکھیں سٹاک مارکٹ کا جو ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے وہ ایک تو آپ کی پولیٹیکل سٹرٹنٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ امران خان صاحب جس قسم کا اندرونی خسارہ بیرونی خسارہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اندرونی خسارہ تقریباً اس سال سیڑھے پانچ ہزار عرب کو ہوگا ہے بار بھئی آپ یہ سن کے پریشان ہوں گے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو آخری الیکشن کا سال تھا جس کے اندر آپ جانتے ہیں حکومتیں کھل کے اخراجات کرتی ہیں لوگوں کو فرق فرق پروگرم دیتی ہیں اس میں بائیس تو عرب کا خسارہ تھا تو آج مارکٹ یہ دیکھ رہی ہے بینک یہ دیکھ رہی ہے کہ ساڑھے پانچ ہزار عرب اگر حکومت نے جا کے بینکوں سے بورو کرنا ہے تو اس کے لیے انٹرس ریٹس کو اور اوپر جانا پڑے گا تو جب انٹرس ریٹس اوپر جائیں گے تو آٹومیٹکلی سٹاک مارکٹ آپ کی پریشن میں آئے گی کیونکہ دونوں کے بیچ میں انورس ریلیشنس ہیپ ہوتی ہے یہ آپ اگر میری بات نہیں کسی بھی مہرے معیشت کو ٹھیک ہے یہ علیہ آپ نے بہت اچھے پیرائے میں اس کا پرسپیکٹیف پیش کیا میرے ساتھ رہے گا لیکن اس کی چونکہ پولٹیکل ایک آسپیکٹ بھی ہے وہ میں دوبارہ لوٹ کے آپ کے پاس ہوگا پولٹیکل آسپیکٹ جانوں گا میں امجد صاحب کے پاس جاؤں گا امجد نیائی صاحب صاحب یہ سارا کیا دھرہ آپ لوگ کی حکومت کا ہے اندرونی بیرونی خسارہ آپ ایک جسے کہتے ہیں نا وہ سرنگے بارودی سرنگے چھوڑ کے گئے تھے جس کا موجودہ مخلود حکومت کو سامنا ہے تو آپ لوگ تو بڑی خوبصورتی سے بقول شیخ رشید صاحب تمام ملبعہ ان پر ڈال کر آپ لوگ اب جو ہے وہ عمامی رابطہ مہم پر چل نک لیں امجد نیائی صاحب کیا کہیں گے چونکہ آپ بھی قومی سمبلی قائمہ کمیٹی کے ممبر رہ چکے ہیں فینینس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم انوار سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس حالات میں ہمیں ایکانومی ملی تھی اور اس وقت جو ذرہ مبادلہ ہمارے پاس تھا یا ریزرف تھے تو وہ بھی تاریخ میں سب سے کم ہمیں ملے لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو سنبھالہ دینے کی کوشش کی ہمارے دوست ممالک نے ہمیں مدد کی اور ایک حد تک ہم سنبھال گئے لیکن جب کرونا آیا تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ تکالیف جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے جی دی وہ آپ نے دیکھو گئے جہاں پہ ایڈوانس کنٹری ہیں انہوں نے صرف اور صرف فائی پوائنٹ ٹو جو ہے پرسنٹ گروہ تھی لیکن پاکستان تحریک انصاف کے گورنمنٹ نے محنت کی جتنے بھی ہمارے ماہرین نے انہوں نے محنت کی خان صاحب نے پرسنل انٹریسٹ لیا تو الحمدللہ ہماری جو گروہ تھی وہ ورلڈ بیک مان رہا ہے آئیے ہمیں مان رہا ہے کہ ہم نے فائی پوائنٹ سکس گروہ دی جہاں پہ آپ ریجن کے اندر انڈیا سکس پوائنٹ سکس مائنس میں تھا ہم صرف اور صرف مائنس ون میں تھے تو ہم نے تو گروہ دی پھر الحمدللہ ہم نے لارج منفیکچرنگ انڈسٹری اس کو اٹھایا ٹیکسٹیل انڈسٹری کو اٹھایا ریل اسٹیٹ کے بزنس کو اٹھایا اور آج جہاں پہ آپ یہ جو تجارتی اور مالیاتی خسار ہے اس کا یہ کیوں بڑھ گیا وہ اٹھی اور پھر میری بات سن لیں مکمل میری بات مکمل انہیں دے نا اس کے بعد کسانوں کو ایک ریکارڈ پیسہ گیا اچھا آپ کے علمے ہیں کہ ہم نے سب کو کہا کہ معیشہ تریکوری کی پوزیشن میں ہے طریقہ عدم تماغ جو امپورٹڈ گورنمنٹ لائی سازش ہوئی اس نے سب چیز اڑا دی آپ کا چھے ارب ڈالر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو ہم نے تنکا تنکا جوڑا تھا وہ چھے کتنا عرصہ ہوا ہے اس میں سب چیز اڑ گئی اب اس کو ہمیں ذمہ دار ٹھہرانا یہ کہنا کہ ہم یہ جو ڈالر تھا مجھے یہ تو بتائے گا نا وہ تو آپ کا ایک بیانی ہے ہم تو کہہ رہے نا سر آپ میری بات تو سنیے گا نا میری بیانی ہے نا یہ حقائق ہے تو میں آپ سے حقائق کی روشنی پہ پوچھتا چاہ رہا ہوں نا بات سنے نا جو مالیاتی خسارہ تھا دو ہزار دو سو ساٹھ ارب روپے کا چھوڑ کے گئے تھے پانچ ہزار چھے سو ارب روپے کا نہیں ہو گیا تھا خسارہ آپ جب گئے تو جو خسارہ جو علی پرلیس بلک صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے کہا کہ ہمیں جو کرونا میں کرونا میں جو مشکل ہم نے جھیلی لوگوں کو بچایا اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنی معیشت کو بچایا یہ ساری آپ دیکھیں ریجن میں کہا ہے انٹرنیشنل جو ایڈوانس کنٹری ہے ان کی کیا پوزیشن ہے وہاں پہ کتنی معیشتیں سکڑی اس کے باوجود ہم تو ریکیوری کر گئے نا اور آپ نے دیکھا اس مشکلات میں بڑے بڑے فلاہی پروجیکٹس دیئے گئے احساس راشن پرورام تھا تو یہ ایک مہینے میں ساری بگڑ گئے سورتیال آپ کا کہنا ہے کسان کارڈ تھا ہیلتھ کارڈ تھا یہ سارے ہم نے دیا اچھا اس کے بعد ہم نے ریکارڈ جو ہے تقریباً چھ ہزار بلین روپیز جو ہے وہ ٹیکسیشن اس سے زائد ہم اوپر جا رہے تھے ہم تو ایون جو پیٹرولیم مسنوعات تھی اس کو ہم ایک سطح پہ رکھ کے گئے کہ جی بجلی اور پیٹرولیم مسنوعات سر بھائی تو نون فنڈڈ ہے نا چونکہ ہمارے پاس ایک ریکارڈ نون فنڈڈ سپیڈیز ہے نا اب بات سنیں رہے یہ ساری چیزیں آج کیوں ہیں کہ جب شیاسی میں سمجھتے ہو سازش ہوئی اور استحقام نہیں رہا تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک شیاسی استحقام نہیں آئے گا اب عدم استحقام ہے آپ جس پہ اب آئی ایو ایف آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کو بالکل جب تک آپ کے پاس استقام ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن میں جاتے ہیں وہاں جو بھی ہے وہ فیصلہ وہاں سے لے کے اگر جب تک فیصلہ نہیں آئے گا یہ معیشت کے فیصلے آپ نہیں کر سکے اور الیکشن آپ سمجھتے اس سے سیاسی استقام آ جائے گا ٹھیک ہے میں صرف آپ کی اجازت سے لیکن یہ میں سوال ضرور کروں گا ٹھیک ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا سر آپ سے کامرہ مرتضی صاحب آپ نے گفت کو سنی آ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینے میں ہم نے تو تین سال آٹھ ماہ میں ایکانومی کو ٹیک آف وزیشن پر لے گئے تھے حمجہ صاحب نیائی صاحب کا جو خلاص ہے ایک ماہ میں جو آپ لوگ کی مخلوط حکومت آئی اس کی وجہ سے حالات اس نیج پر ہیں اور انتخاباتی وہ واحد طریقہ سیاسی استقام کا مولانا فضل احمان صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے شبا شریف صاحب سے سر آپ لوگ اون کرنے کے لیے تیار ہیں جو مشکل معاشی فیصلے حکومت لینے جا رہی ہے ایز ایک کولیشن پارٹنر کامران مرتضی صاحب ایک بات تو یہ کلیر ہے کہ ایک مہینے میں اس طرح سے تباہی نہیں آتی یہ تباہی کی تباہی کی بنیاد رکھی گئی تھی اور وہ تباہی جو ہے نا وہ اب گلے پڑ گئی ہے ہماری بھی کچھ غلطی ہیں وہ میں اپنی غلطیاں میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا تو تباہی جو ہے وہ پیچھے سے آ رہی ہے کردے جو نا کی دھگنے کر چکے روپی کی قیمت جو نا وہ اتنی گھٹا چکے تھے کہ تباہ برباد کر چکے تھے اچھا پھر اس کے بعد جو نا یہ مائن فٹ کر گئے یہ مائن کیا فٹ کر گئے پیٹرول کی قیمت جو نا وہ اس وقت انہوں نے فریز کی ہے تل کے بیس روپے کم کر کے اور اس وقت بیس روپے کم کر کے فریز کی ہے جب ان کو پتا چل گیا کہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ پری پلین تھا یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں جو نا یہ ہماری جو نا وہ معیشہ ترقی کر رہی تھی عوام تو میرا خیال ہے اس وقت بھی رو رہے تھے اور اس وقت جب عوام رو رہے تھے تو اس وقت جب ان کے پاس الیکشن جو نا آپ نیازی صاحب فرما رہے ہیں کہ الیکشن ہی واحد حل ہے تو اس وقت ان کو الیکشن نظر نہیں آتا تھا ہم کہتے تھے کہ الیکشن اور اس وقت یہ الیکشن ان کو واحد حل نہیں نظر آتا تھا اب ہوا یہ ہے کہ وہ سارا کچھ یہ سب بالکل یہ درست ہے اس بات کو کہ یہ سارا کچھ جو نا یہ کیا گھر دھرا جو ہے پچھلی حکومت کیا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جی ہم جب وہ نو کانفیڈنس لا رہے تھے تو نو کانفیڈنس سے پہلے جو نا ہمیں جو اپنے جو اپنے اتحادی تھے ان کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ اس پہ معیشت پہ کام ہو رہا ہے اور آتے سال جو نا وہ ڈالر کو کنٹرول کر لیا جائے گا اور اگر کن ون ایٹی فائیف پہ ون ایٹی فائیف پہ نا رہا تو ون ایٹی فائیف شم اس دوزار اٹھارہ والے ریٹ پہ نہ دع سکے تو کم اس کم اس کو ہم ڈیڑھ سو پہ لے آئے گے اور کتی عرصے میں لے آئے گے آپ کو کیا بتایا گیا تھا کہ یہ ایک سو ون اٹی نائن سے ایک سو پچاس پہ لے آئے گے کتی عرصے میں کا گیا تھا عرصے کا نہیں بتایا گیا تھا مگر یہ بتایا گیا تھا کہ لے آئیں گے تو ہم اس پہ کام جا رہی ہے تو مگر یہ کام نہیں ہوا اس کا مطلب یہ کہ ہم کہیں نہ کہیں پہ مسٹیکن تھے ہم قوم کو یا اپنے آپ کو جانا وہ کہیں نہ کہیں پہ یہ بات بیلت کر رہے تھے اپنے ساتھ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے کہ یہ ہم جانا اس کو ون فیفٹی پہ لے آئیں گے اس کے ساتھ جب اس وقت جو جا کے اپنا آئی ایم ایف سے جانا وہ شروع کی گئی مذاکرات شروع کیے گئے تو ان کو جانا وہ یہ بتایا وہ جو گورنمنٹ کی جو موجودہ جو تینور بتایا گیا جو مدت بتائی گئی وہ لیس دن سکس منت بتائی گئی اب جب آپ ان کو لیس دن سکس منت بتائیں گے تو ٹرمز ان کنڈیشن کچھ اور ہوگی مور دن سکس منت بتائیں گے تو ٹرمز ان کنڈیشن کچھ اور ہوگی تو کچھ غلطیاں یقینا ہماری ہیں اب یہ بات اب اس پہ تحادی جو نب سر جوڑ کے بیٹھے ہیں ٹھیک ان غلط بازالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کو یقین انتقلی آپ نے کہا آپ کوشش کر رہے ہیں میں علی سے اس کا جواب ضرور لنے چاہوں گا رضا رومی صاحب نے بھی ہمیں جوان کیا نوٹڈ انلیس ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں علی آپ نے گفتگو سنی امجد نیائی صاحب کی بھی اور آپ کے جتیادی کامرہ مرتضی صاحب امجد نیائی صاحب کا جواب ضرور دی جائے گا لیکن کامرہ مرتضی صاحب نے کہا کہ کچھ پارٹلی غلطی موجودہ حکومت یعنی آپ لوگ چونکہ ڈرائونگ سیٹ میں پی ایم ایل این ان کی ایک تو انہوں نے کہا کہ میاد بتائے گے لیس دن سکس پر آئی ایم ایف کو دوسرا انہوں نے کہا ان کو بتایا گیا تھا کہ ڈالر ایک سو پچاس پہ لے آئیں گے سر کیا یہ کوئی قابل عمل ٹارگٹس بتائے گئے تھے علی اس پہ کچھ آپ بتائیں گے دیکھیں انوار بھئی میں بالکل یہ سارے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں ان کا ایک ایک کر کے جواب دے دیتا ہوں پہلی بات تو یہ میرے قابل اکرام بھائی امجد نیازی صاحب نے جو بتایا کہ جی کووڈ کے اندر ان کی حکومت کے دور کے اندر وہ وبا آئی اس کی وجہ سے ان کو بہت مشکلات ہوئیں بالکل پاکستان کا حیثیت قوم کو مشکلات پر پیش تھی کیونکہ ہم نے بیس پچیس ہزار قیمتی جانوں کا اس کے اندر ہم نے زیاد دیکھا جس کے اندر ہم نے قیمتی جانیں گوائیں پر جہاں تک حکومت وقت کا معاملہ ہے تو آپ کے جان کے پریشان ہوں گے کہ ان کے لیے کووڈ نے بریڈنگ سپیس پروائیڈ کی تھی اور میں یہ آپ کو سیکچلی پروف کر کے دے دوں گا کیونکہ سارے کے ساری جو ڈیٹ ریپیمنٹس تھی ان کو ایکسٹینڈ کر دیا تھا باقی کے آپ کے ڈونرز نے اس کے علاوہ آپ کو ایڈیشنل پیسے بھی آئی ایم ایف سے ملے تھے ڈیڑھ بلین ڈالر کے اور بے پناہ اور ایونیو سے بھی ان کو ریلیف آئی تھی تو جہاں تک حکومت کی معیشت کے لیے منیجمنٹ کے لیے سپیس تھی وہ ایکسپینڈ ہوئی تھی کونٹریکٹ نہیں ہوئی تھی اب دوسری بات جو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے تو معیشت کو دوبارہ ٹیک آف میں لگا دیا تھا جی ایک بات یہ رکھے گا کہ جب کووڈ آیا تھا تو آپ کی معیشت نے کونٹریکٹ کیا تھا اس کے بعد کیونکہ آپ کی بے سٹوکڑ چکی تھی تو جب اس نے ذرا سا بھی امپروو کیا اور فل سپیسٹی کی ریوائیول ہوئی تو اسی کو یہ گروتھ کو جا کے پوٹرے کرتے رہے کہ معیشت نے گروہ کرنا شروع کر دیا اب اس کے بعد اگر میں ان کی بات مان بھی لوں تو گروتھ ان ایس سیلف انوار صاحب اس کا کچھ مطلب نہیں ہے آپ کو گروتھ کے دو پیرامیٹرز ہیں جس کی اوپر جس کو گیج کرنا پڑتا ہے جس کو آپ پوالٹی آف گروتھ کہتے ہیں ایک تو یہ کہ کیا وہ گروتھ سسٹینبل تھی دیر پا تھی کہ نہیں تھی وہ میں آپ کو پچھلے سیگمنٹ نے بتا دیا کہ ماشاءاللہ ایک مہینے کے اندر ہی بکھر گئی ہے ساری کے ساری آپ سے سامنے دوسری بات یہ کہ کیا وہ گروتھ جو تھی وہ انکلوسیف تھی کہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے جو ایٹی ایم سے انہی کو نوازا گیا اور ایک عام آدمی جو تھا اس کی زندگی پتر ہوئی تو اس وی آر کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے تو اس گروتھ کا صرف عمران کے ٹیمی چور آٹا چور دوائی مافیا ریل اسکیٹ مافیا اور ان کے علاوہ کسی کو اور فائدہ نہیں ہوا اچھا یہاں پہ بات چھوڑ دینی چاہیے اب آجیں جو کہتے ہیں کہ پیٹرل کی جو سبسیڈی ہم نے دیکھے گئے تھے وہ بالکل فنڈڈ تھی اگر فنڈڈ تھی انوار صاحب تو ان سے پوچھے کہ جو آپ کے شوقت سریم صاحب نے بجٹ پیش کیا تھا اس کے اندر کیا انہوں نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں سیول کی ساری کی ساری کاری کوسٹ بھی ریکور کروں گا بلکہ اس کے ساتھ تقریباً تیس روپے کا ٹیکس پی ڈی ایل کی شکل کے اندر جی ٹھیک ہے روپے کا سیلز ٹیکس کا جو آپ کا انسیڈنس ہوگا پیٹرول کی اوپر ڈالوں گا اور یہ ساری کی ساری اماؤنٹ تجیومر سے ریکور کروں گا تو اگر ان کے وعدے کے مطابق چلیں تو آج تو ڈیزل کی قیمت دو سو تیس یا دھائی سو روپے ہونی چاہیے تو کہاں پہ یہ فنڈ کر کے جیسے یہ ڈیزل کی سبسٹیٹی مجھے آپ کیسے سسٹین کر رہے ہیں سر علی بھائی یہ سوال بنتا ہے پھر آپ لوگ کیسے سسٹین کر رہے ہیں آپ لوگ نہیں بڑھا رہے ہیں میں بلکل میں بلکل آ رہا ہوں اب اسی لیے جو بائیس سو ارب کا خسارہ تھا وہ اٹھ کے ساڑھے پانچ ہزار ارب کی اوپر چلا گیا یہ وہ بنیادی چیز ہے جو میں کر رہا ہوں اب اس کا کوانٹم کی بات کریں کوانٹم جو تقریباً یہ جو بارودی سرنگ ایک جو یہ میں آپ کی طرف جس کی نشاندہ ہی کر رہا ہوں اس کا کوانٹم ہے تقریباً ایک سو ارب مہینے کا جو آپ پورے سال پر تخمینہ لگوالے ہیں ہزار ارب سے زیادہ تھا آپ کو پتہ ہے کہ سیڈل گورنمنٹ پوری چلانے کا جس کے اندر آپ کی تنخائیں بھی شامل ہے ایک سال کا کیا خرچ ہے پانچ سو ارب روپے کا تو یہ اتنی بڑی سرنگ لگا کے گئے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جو مخلوط حکومت آئے گی اس کے پاس نہ یہ رنوے موجود ہوگا کہ اس قسم کے دیر پا اصلاحات لے کی آسکے اور ساتھ ان کو یہ بھی پتہ لیکن جو مخلوط حکومت کے پارٹنر ہیں وہ کہہ رہے ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ کنٹرول پا لیا جائے گا ڈالر پہ کامران مرتضی صاحب کہہ رہے ہیں اور ان کا جو آئی ایم ایف کو بتایا گیا وہ چھ ماہ سے کم کا تو اس کی ٹرمز اور کنڈیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اچھا میں اب ڈالر کے ریٹ کی اوپر آجوں پہلے میں نے آپ کو پٹرول کا کلیر کرتا ہے جی جی وہ بتا دیا آپ کو کیا ان کو اشورنس بھی بھی تھی میں اس سے واقف نہیں ہوں پر میں آپ کو انوار صاحب ایک بات ضرور بتا دیں کہ جو روپے کی گراوٹ ہے یہ بیماری نہیں ہے یہ بیماری کی علامات ہیں اور جو میں نے آپ کو پہلے سیگمنٹ میں کہا کہ ہم اپنی اگر ڈالر انفلوز اور آوٹ فلوز کے اندر بیلن پیدر نہیں لے کے آئیں گے تو یہ رہے گی ہمیں اگر رکے کے ایک ریٹ کے اوپر مستحتم اس کو رکھنا پڑے گا تو ہمیں وہ سکھ ترزوں کی شکل میں ہم وہ کر سکتے ہیں اور جب یہ آئی ایم ایس کا پروگرم بھی اپورٹ کر کے چلے گئے تو کس طرح سے وہ پیسے پوری ہونے تھے ان کو جس نے بتایا ان کا یہ گناہ دکھول جائز ہے اس مندر سے جا کے پوچھیں پر میں گزارش یہ کروں گا کہ معیشت کے اوپر ہمیں کسی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے کہ جب ہم اس پر سیاست کرتے ہیں تو ہم نے اس کا نتیجہ دیکھ لی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کس قسم کی تکلیف آتی ہے آج ہمیں میں جو آپ سے اب مسئلے کا حل کیا ہونا تھی ہے میں آپ کو اپنی شنس دے دیتا ہوں جو میں نے پارٹی کے آگے بھی پیش کی ہر پروگرم اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ آپ میں بہت اہم نکتہ ہے میں ذرا رضا رومی سے آپ کو شامل کر لے تو آپ کی اجازت ہو تو میں پھر علی بھائی آپ سے اس کا ضرور نسخہ کیونکہ یہ آپ کی بات صحیح ہے تشخیص تو سب کر دیتے ہیں اس کا حل بھی بتانا چاہیے لیکن ذرا میرے ساتھ رہے گا رضا رومی صاحب کو بھی ویلکم کرتے ہیں رضا رومی صاحب آپ سر یہ گفتگو سن رہے ہیں پاکستان میں ایک طرف معیشت ادم استحقام کا شکار ہے دوسرا جو سیاسی صورتحال ہے وہ حیجانی قیفیت کا شکار ہے اس کا کیسے کمپیرزن کیا جب بھی امجد نیائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب الیکشن ہوں گے تو سیاسی استحقام آئے گا کراچی میں دیکھیں آج دوبارہ انفالچنٹلی دھماکہ ہوا ایسے پہلے ہوا تھا قیمتی جانے گئیں اور جو اب لوگ زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سی اتیاب کرے آپ سے کچھ دیر قبل کراچی میں بولٹر مارکٹ قریب دھماکہ ہوا ہے چھے افراد زخمی ہوئے ہیں آہ تو آپ نے سوالے سے بتائیے گا کیسے ہم استحقام پا سکتے ہیں دو نیریٹیف چل رہے ہیں ایک معیشت کے استحقام کا دوسرا کہہ رہے ہیں عوام نکلیں اور اسلام آباد میں آئیں اور اپنا حق لے کر جائیں رضا رومی صاحب جی دیکھئے آہ بہت شکریہ دیکھئے یہ سیاسی عدم استحقام اور معاشی جو مسائل ہیں یہ آپس میں ان کا بڑا گہرا ساتھ ہے اور جس طرح سے پچھلے ایک مہینے سے حکومت تو بدل گئی اور نئے وزیراعظم اور نئی کابینہ بھی آ گئے ہیں لیکن سوال یہ کہ بے یقینی جو ہے سیاسی وہ ابھی تک بدلستور قائم ہے اور خصوصاً اس حوالے سے کہ کیا ملک جو ہے وہ الیکشن کی طرف جا رہا ہے ابھی آج پھر ایک بحث چھڑی ہوئی ہے آہ بہت سی افواہیں اور سرگوشیاں اور چہمگویاں جا رہی ہیں کہ کیا یہ گورمنٹ جو ہے آہ ابھی الیکشن آہ کی طرف بڑے گی یا آہ اگلے سال تک اپنا ٹرم پوری کرے گی تو یہ باتیں جو ہیں اس کی وضع سے بھی مارکٹس جو ہیں وہ اثر انداز ہو رہی ہیں جو کچھ سٹاک مارکٹ میں یا فنینشل مارکٹس میں دیکھا ہے آج کے رن آہ اس کا بہت گہرا تعلق یہ سیاسی عدم استحقام سے ہے اور اس کے اوپر سے میں یہ بھی آہ اس کرنا چاہوں گا کہ عبران خان صاحب جو ہے وہ اس کی مدد نہیں کر رہے وہ اس کو معاملے کو مزید جو ہے وہ انسٹیبلیٹی کی طرف بڑھا رہے ہیں کیونکہ ان کا مطالبہ یا یکا یک ان کو اپریل میں خیال آگیا کہ نئی انتخابات ہونے چاہیے اس سے پہلے جب سب انتخابات کی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ پانچ سال پہلے کیوں ہوں گے تو جب ان کو خود سوٹ کر رہا ہے آہ تو وہ اب انتخابات کی بات کر رہے ہیں ان کی معاشی فیصلے ہیں ان کو ان کو اڈاپٹ کیا جائے اور اس کے بعد عوام کے لیے ریلیف کے کچھ بندوبست کیا جائے اور جو اصلاحات کرنی ہے پھر اس کے آگے بڑھ کر الیکشن ہو الیکشن سے کوئی سیاسی استحقام نہیں آئے گا میں ابھی آپ جو آپ نے ذکر کیا امجد صاحب بھی جو کہہ رہے تھے وہ اس لیے نہیں آئے گا کہ دیکھئے ہمارے ہاں اس پر اتنی پولرائیزیشن ہے کہ جو بھی فریق الیکشن ہارے گا وہ جو جو ہیں ریزرز جی وہ مانے گا جی خصوصاً امراند خان صاحب کا تو ریکارڈ ہے دوہزار تیرہ میں بھی انہوں نے نہیں ایکسپٹ کیا تھا پھر دیڑ دو سال دھردے دے دے کر انہیں پوری کوشش کی کہ وہ گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کریں اور اسی طرح جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں وہ بھی اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ ایکسپٹ کریں گی اگر وہ ہارتی ہیں تو یہاں پہ ایک بہت سیریس سیچویشن ہے اس وقت ملک کو سب سے ضرورت ہے معاشی استحقام کی وہ ہوگا تو آگے پھر بات بڑھے گی جی چلے آپ پہ اہم نکتا ہے ایک چھوٹا سا وقف لوں گا وقفے کو بتاؤں گا تو امجد نیائی صاحب سے پوچھوں گا کہ ان کا تو استدلال یہ ہے کہ الیکشن سے پولیٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے گی لیکن رضا رومی صاحب کا علی پرویز ملک صاحب سے حل جانیں گے اور کامران مرتضی سے جانیں گے کہ جی ای آئی اف اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے کل پرائیم سر شبا شریف صاحب نے اتحادی جماعتوں کا اجلاس بھی طلب کیے سب کچھ ایک بریک کے بعد ایک چھوٹا وقت دوبارہ لوٹ کیا تھا ہمارے ساتھ رہیے اوام سب جانتے ہیں اپنے مجرنگ پہ جانتے ہیں جس نے صرف چار سال میں ڈالر ایک سو سولہ روپے سے ایک سو نوازی تک پہنچایا شرائط رقی چھ اشاریہ ایک فیصد سے کم کر کے چار فیصد مہنگائی کا سونامی آٹا سات سو سے گیارہ سو روپے چینی ترپن سے نوی روپے اور گھی چار سو ست روپے کلو بجلی فی یونٹ گیارہ سے پچیس روپے گیس پر چار ایم ایم بی ٹی یو چھ سو روپے سے چودہ سو روپے یوریا تیرہ سو اسی روپے سے انیس سو اٹھارہ روپے بوری مالی خسارہ تاریخ کی بلندرین سطح پر تیجارتی خسارہ تینتالیس ارب ڈالر تک پہنچایا اسی طرح شرائط رقی اور ٹیکس کے تناسب میں کمی حکومتی کرزہ چوبیس ہزار نو سو تریپن ارب روپے سے بیالیس ہزار سات سو پینتالیس ارب روپے تک بڑھایا چار سال میں ساٹھ لاکھ بیروزگاروں کا اضافہ اور کرپشن انڈیکس میں تئیس پوائنٹس کا اضافہ ہوا چار سال میں دو کروڑ افراد بشمول ایک اشاریہ تین کروڑ بچے غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے پیٹرول اور گیس کی قیمتیں بڑھانا مشکل کام نہیں ہے لیکن ہم اس نالائے کی نا اہلی اور لوٹ مار کی سزا عوام کو نہیں دے سکتے ہم نے بدلا تھا اور ہم ہی بدلیں گے انشاءاللہ اس بدحالی کو خوشحالی میں عوام سب جانتے ہیں اپنے مجرم پہچانتے ہیں جس نے اپنے چار سالوں میں بیس کلو آٹا سات سو سے بڑھا کر گیارہ سو روپے کر دیا ایک سو اکاون میں ملنے والا کی چار سو ستر روپے کلو کیا خاد کی بوری تیرہ سو اسی سے انیس سو اٹھارہ تک پہنچ آئی بجلی کا یونٹ گیارہ روپے سے بڑھا کر پچیس روپے کر دیا گیس کا جو بل چھ سو روپے آتا تھا چودہ سو روپے پہ پہنچایا مہنگائی کے اس چار سالہ دوفان کی بجھے سے مزید دو کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے لیکن آؤ سلم کا دور ختم ہو چکا بدحالی کو خوشحالی میں پہلے بھی بدلا تھا پھر بدلیں گے انشاءاللہ حکومت پاکستان موسیقی سابتا تھا مجرنگ پہ چانتے ہیں جس نے صرف چار سال میں ڈالر ایک سو سولہ روپے سے ایک سو نوازی تک پہنچایا شرائط رکھی چھ اشاریہ ایک فیصد سے کم کر کے چار فیصد مہنگائی کا سونامی آٹا سات سو سے گیارہ سو روپے چینی تریپن سے نوی روپے اور گھی چار سو ست روپے کلو بجلی فی یونٹ گیارہ سے پچیس روپے گیس پر چار ایم ایم بی ٹی یو چھ سو روپے سے چودہ سو روپے یوریا تیرہ سو اسی روپے سے انیس سو اٹھارہ روپے بوری مالی خسارہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر تجارتی خسارہ تین تالیس ارب ڈالر تک پہنچایا اسی طرح شرائط رکھی اور ٹیکس کے تناسب میں کمی حکومتی کرزہ چوبیس ہزار نو سو تریپن ارب روپے سے بیالیس ہزار سات سو پین تالیس ارب روپے تک بڑھایا چار سال میں ساٹھ لاکھ بیروزگاروں کا اضافہ اور کرپشن انڈیکس میں تئیس پوائنٹس کا اضافہ ہوا چار سال میں دو کروڑ افراد بشمول ایک اشاریہ تین کروڑ بچے غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے پیٹرول اور گیس کی قیمتیں بڑھانا مشکل کام نہیں ہے لیکن ہم اس نالائے کی نا اہلی اور لوٹ مار کی سزا عوام کو نہیں دے سکتے ہم نے بدلا تھا اور ہم ہی بدلیں گے انشاءاللہ اس بدحالی کو خوشحالی میں ملکی معیشت اور سیاست بریک پر جانسے قبل رضا رومی صاحب نے اپنے تذزیہ دیا امجر صاحب آپ کیا کہے گے سر رضا رومی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف مشکل معاشی فیصلے اور دوسری طرف الیکشن اور ہماری تاریخ کہ جو بھی الیکشن ہارتا ہے وہ صدق دل سے کبھی اپنی ہار نہیں قبولتا اور وہ کہتے ہیں مبینہ طور پر میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی تو اب کیوں کر آپ کو اتنا زیادہ آپ لوگ اس بات پر اسرار کرنے کے الیکشن ہو جب پوری پی ڈی ایمی علی پرویز ملک صاحب اور مولانا فضل احمان صاحب کہہ رہے تھے کہ الیکشن کروا دی ایون بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جب لانگ مارچ کر رہے تھے تو اس وقت آپ لوگ کا کہتے ہیں جی الیکشن کیوں کریں ہماری پوری مدت مکمل ہوگی اور اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے تو سریعے آپ کیوں آپ لوگ کا سیاسی بیانیہ یہ اکثر بدل گیا احمد صاحب پہلی بات تو جی ہے کہ جہاں پوری دنیا کی معیشتیں جو میں نے پہلے کہا کہ وہاں پہ سپلائر انڈ ڈیمانڈ کا ایشو آیا اور وہاں پہ سکڑی وہاں پہ پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ پیٹرولمی مسنوعات کی وجہ سے ہمارا جو خسارہ بڑا ہم مشکلات میں آئے افراد زر اس سے اوپر گیا لیکن ہم نے کوشش کی کہ قیمتیں جو ہے وہ سٹیبل رکھی جائیں جہاں پہ اشیاء خردنوش جو ہے پوری دنیا کے اندر وہاں پہ پرائسز اوپر گئی تھی پاکستان نے بھی کوشش کی کہ اس کو سٹیبل رکھا لیکن ہم وہ مشکل وقت جو ہے وہ ہم نے اس کو کنٹرول کیا لیکن اگر دیکھیں آج ان کے بروقت فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے ان کے فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ڈے بائی ڈے فیس کر رہے ہیں یہ ان کی ناہلی اور نلیکی ہے اور دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ جی بلکل میں آج بھی کہتا ہوں کہ معاشی استحقام تب آئے گا جب سیاسی میری بات سنے نا مکمل ہونے دیر معاشی استحقام تب آتا ہے جب سیاسی استحقام ہو اس وقت اگر چیزیں آرگینک طریقے سے ہوتی گورنمنٹ آرگینک طریقے سے ہٹائی جاتی بلکل کوئی ایشو نہیں تھا ہم اس کو مانتے کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنے نمبرز گیم پورے کیے تھے لیکن آپ تو کسی کی دم پہ چڑھ کے آئے ہیں آپ تو کسی کی سازش پہ آئے ہیں آپ کسی دھمکی کا ذریعہ بن کے آئے ہیں آپ تو سائیفر کو اٹھا کے دیکھیں ہم کیوں کہتے ہیں آج سپریم کورٹ میں کہ جی آپ ازادانہ ایک بنائیں وہاں پہ جہاں پہ انویسٹیگیشن ہو اس کو سنا جائے کہ یہ جو سائیفر تھا یہ کیا تھا اور کس کے نام تھا کیونکہ پرائیم نیسٹر تمران خان تھے اور پھر رات بارہ بجے کیوں عدالتیں کھولی یہ ہمارے سوال ہے بات یہ ہے کہ ہمیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہم مانیں گے لیکن الیکشن کمیشن ٹیم بھی نہ بنے وہ فیصلے کریں جہاں ڈسکا کے فیصلے آپ دیڑ دن میں دے دیتے ہیں وہاں آج تک جو ہے آپ کو لوٹوں کا فیصلہ کرنے میں آپ نے کیوں دیر کر رہے ہیں اور دوسرا میرے لیے محترم ہے لیکن مجھے آج بتا دیں کہ جہانگیر ترین کا جو پہلے چینی چور تھا اب سٹیٹس کیا ہے اور دوسرا علی یہ میرا بھائی بتا دے کہ علیم ان دونوں کے سٹیٹس یہ کن جماعتوں میں ہوتے تھے علیم خان صاحب اور جانگیر ترین صاحب آج بھی وہ وہ کبزہ گروپ ہے یا چینی چور ہے میرے یاداش کے لیے بتائے گا یہ جانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کن جماعتوں کے بڑے اکابرین تھے آپ کی جماعتوں میں نے کہا نا پہلے تو ہم پہ کہتے تھے آپ ہمارے ساتھ تھے تو چینی چور تھے کبزہ گروپ تھے اب کیا ہیں مجھے یہ بتائے یہ میں بتا دیتا ہوں لیکن میں ذرا چونکہ آپ نے اداروں کی بات کی سپریم کورٹ کی بات کی لیشن کمیشن کی بات کی تو چونکہ ان کا لیگل بیگراؤنڈ ہے ماشاءاللہ سینٹر کامران مرتضی صاحب کا سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہے چونکہ کامران مرتضی صاحب 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 سائیفر کی بات کی امپورٹنٹ حکومت کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے اس کی تحقیقات ہو آج بھی چیئرمن پی ٹی ایمران خان صاحب کہتے ہیں اور گلا کرتے ہیں کہ کیوں عدالت کھلی رات کو بارہ بجے سر بتائیے کہ یہ گلے شکوے کیسے دور کیے جا سکتے ہیں اور کیا کوئی جوڈیشن کمیشن اگر بن جائے تو ان کی تسلی تشفی ہو جائے گی کامران مرتضی صاحب ان کی تسلی تشفی صرف اُن صورت میں ہوتی ہے جب کوئی چیز ان کے حق میں آئے جو چیز ان کے خلاف جائے وہ جوڑے ہوتی ہے وہ ڈاکو ہوتی ہے وہ اس کی اوپر الیکیشن ہوتے ہیں اس کے ساتھ دنیا بھر کی برائیاں ٹیش ہوتی ہیں اور جو چیز ان کے حق میں ہو بھلے وہ ایمکیم ہو بھلے وہ جو نہ وہ چودری صاحبان ہو بھلے وہ جو نہ علیم خان صاحب ہوں بھلے وہ جو نہ جھانگی ترین صاحب ہوں اس وقت وہ اچھے ہوتے ہیں تو جو چیز ان کے ساتھ ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے عدالتیں جب ان کے حق میں فیصلہ کرتی ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں اس شخص کو صادق امین بنا دیا تو بہت اچھے تھے جب ان کے خلاف ایک فیصلہ چلا گیا وہ بالکل ایڈمیٹڈلی میں بالکل باعث نہیں ہوں مگر جو کچھ سوری نہیں کیا تھا وہ اس طرح کا کام نوشتہ دیوار تھا اس طرح کا کام دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا تھا اور پھر جو یہ کہتے ہیں رات بارہ بجے دالت کھلی آپ اس ملک کو تباہ کرنے جا رہے تھے آپ اس ملک میں چین آف کمانڈ ہے آج تک ڈسٹرپ نہیں ہوئی ہے آپ نے اس کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے جو ہے نا آپ جا رہے تھے اب یہ بات راز میں نہیں رہی ہے تو آپ اس بات کو کھلنا چاہیے اور ایون قومی ٹیلیویجن پر بھی بات اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب اس رات کرنے کیا جا رہے تھے سمری کس چیز کی موو کر دی تھی اور اس کے بعد ہوا کیا ہے تو یہ بات آپ کھل جانی چاہیے کہ آپ نے اس ملک کو تباہ کرنے کی آخری تک کوشش کر لی تھی تو جب لوگ اس طرح کی کوشش کر لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آرگینک طریقے سے ہونا چاہیے تھا نو کانفیڈنس آیا تو اور کیا اس میں نائنٹی فائرٹی آرٹیکل نائنٹی فائیو ہے یہ کیا آرگینک طریقہ نہیں تھا آپ اگر کہہ دیں امریکہ نے سازش کی تھی اس کے بعد آپ اگلی دفعہ کہہ دی جو ہمہاں لیکچن آر گئے تو باقی دنیا نے سازش کی تھی یا کسی نے کسی کو پیسے دیئے تھے خدا کے بندے ایک دستور کے اندر ایک طریقہ کار لکھا ہوا ہے اس طریقہ کار کے مطابق آپ آر گئے اس کے بعد آپ نے سوری صاحب کو یوز کیا سوری صاحب نے وہ جفت ماری ہے کہ جو دنیا میں آج تک کسی سپیکر ڈیپٹی سپیکر نہ نہیں ماری ہوگی وہ اس بات سے نکلے پنجاب میں آپ نے کیا کیا پنجاب میں آپ نے آج تک کیا منٹ نہیں بنے دی تین ہفتے چار ہفتے وہاں پہ سی ایم کے باہر جو نہ وہ گزر رہا تھا گورنر صاحب جو نہ وہ موجود نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں گورنر ہوں صدر صاحب کیا آرڈنز کر رہے ہیں تو اس ایک مہینے میں یا چونتیس یا چونتیس دن ہوئے ہیں شاید یا تینتیس دن ہوئے ہیں یا چونتیس دن اس چونتیس دن میں جو کچھ تباہی آپ نے پھیری ہے یا آپ کے صدر صاحب نے پھیری ہے یا آپ کے گورنر صاحب نے پھیری ہے یا آپ کے سپیکر صاحب نے پنجاب آلے نے پھیری ہے وہ کسی اور نہیں پھیری پھیری یا سوری صاحب نے جو پھیری تھی وہ بھی کسی اور نے نہیں پھیری پھیری اس تباہی کے ذمہ دار آپ ہیں ہے یہ آپ لڑکوں کو بچوں کو جمع کر کے آپ اس میں گانا بجانا شروع کر دیں اور اس میں لوگ اکٹھے کر لیں گانے بجانے کے نام پر ادھر لوگ آ کے جو نا ناشتیں گانے کے لیے آ جائیں اور اس کے بعد جو نا آپ کہیں کہ جی مجھے زیار دینے کی کوشش ہو رہی ہے میرے خلاف امریکہ کی سادش ہو رہی ہے امریکہ والا نیرٹیف تو انہوں نے خود جو نا وہ ابنن کر دیا ہوا اس وقت اب تو نیا جو نا وہ نئی نئی چیز آ گئی ہے کہ جی میں نے ویڈیو جو انہا اپنی بنایا ہے وہ کر دی ہے سیو کر دی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک زہر ہے جس کا نام فیل وقت مجھے بھولا ہوگا ہے وہ مجھے بعد میں یاد آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا وہ جب آج جسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو اس طرح کی باتیں اس طرح کی حرکتیں پرائیم منسٹر کے سٹیچر کا آدمی کیا کر رہا ہے ایک آدمی کو اللہ پاک نے عزت دیا ہے پرائیم منسٹر تین چار سال رہ چکا ہے اس سے پہلے آپ اسمبلی کے میمبر رہ چکے ہیں آپ پوزیشن لیڈر رہ چکے ہیں آپ خدا کو مانے اس ملک کے لیے بھی آدمی جو ہے نا وہ آ کوئی وہ کرتا ہے آپ صرف حکومت سے اٹھے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تباہی پھیر نہیں ہے جس دن آپ حکومت سے ہٹ رہے تھے اس دن آپ ادارے کی تباہی پھیر رہے تھے ایک اور اس کے بعد جو نا آپ باقی ملک کی تباہی تھے ٹھیک آپ یہ ہے اور میں سی جانگی ترین اور علیم خان صاحب کے حوالے سے کچھ الگبات سے نواز رہے تھے امجد نیائی صاحب علی پرویز ملک صاحب اس کا جواب دیں گے دی جی میں بالکل دیتا ہوں اور اس پہ پہلے کیا اچھا ہوتا کہ نیازی صاحب یہ بھی بتا دیتے جب آپ نے سوچھا تھا کہ بھائی وہ کون سے اقدامات ہیں جو نئی حقومت نے پچھے نئی لیے جس کی وجہ سے یہ ایک مہینے کے اندر ساری بدحالی آگئی پر میرا بھائی کیونکہ ایک ایجنڈے کے اوپر چل رہا تھا اور اس نے اپنی بات کو ایک پورا کمپلیٹ کرنا تھا تو میرے خیال سے وہ آپ کی بڑی آسانی سے وہ بات کا جواب دینا وہ بھول دے اچھا نے کوئی نہیں اگلی دفعہ اپنی باری کے اوپر میں امید رکھوں گا ہمیں وہ ضرور ہمیں گائیڈ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ ایڈ ڈی اینڈ آف دے دے یہ ساری کی ساری جو باروپی سروں گے ہیں لگائی تو انہوں نہیں ہے نا تو ان کو یقیناً اس کا کوئی چودکا بھی پتا ہوں گا کہ اس میں نکل رہا یہاں سے باید اچھا اب گزارش یہ ہے انوار بھائی کہ مجھے بالکل سمجھ آتی ہے جو رضا رومی صاحب نے بات کی کہ آج الیکشن شاید ہمیں وہ ایک ایڈیل ریزلٹ نہ دے سکے کیونکہ اس ملک کے اندر اتنا تناہو آگیا ہے کہ ریزلٹ کے اندر بھی اگر ساری پارٹیاں ان ریزلٹ کو مان بھی لیں تو شاید اتنی فریکچرڈ سیبلی آئے کہ ہمیں وہ یہ دیر پا کوئی صلاحات نہ دے سکے جو اس ملک کو آج درکار ہے پر بات اس طرح سے ہے کہ ہمیں اپنے سسٹم کے اندر رہ کے ہی آپریٹ کرنا پڑے گا نا نوار بھائی تو اگر ہم اپنے ملک کا مفاد سب سے مقدم رکھیں اور اس ملک کے اندر آئین کو سپرین سمجھیں تو اس کے اندر جو ہمارے پاس جو آج راستہ بنتا ہے جس کے اوپر سارے کی ساری سیاسی جماعتوں کو کام کرنا کی ہے وہ یہ کہ فوری طور کے اوپر سیبلیز کرنے کے لیے جو آپ کو معیشت کو سٹیپس لینے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر خدا نہ خاصتہ خانہ جنگی کی صحتیحان نہ ہو وہ عمران خان کے ساتھ عوام ہوئی نہ کرے جو سنی لنکا کی اندر آج راجہ فکسہ فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس چیز سے بچانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے ملک کو ڈالر ڈیفولٹ سے بچانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فوری طور کے اوپر اتفاقے رائے کے ساتھ وہ بنیادی اطلاحاتی پیکج جو آپ کے انیکشن کو نون کانٹروورشل بنا دے جو اس چیز کو انشور کرے کہ انیکشن کے اندر ایک دفعہ پھر آٹی ایس سیل نہیں ہو جائے گا جو اس چیز کو انشور کرے کہ انیکشن سے پہلے ایک دفعہ پھر محکمہ زراد کیو ہے ایکٹیویٹ نہیں ہو جائے گا جو اس چیز تو انشور کرے کہ انیکشن کے بعد ازاد امید واران کو پکڑ پکڑ کے کسی جگہ کی اوپر ڈیلیور نہیں کیا جائے گا یہ اطلاحاتی پیکج اور اس کے اندر پاکستان تحریح انصاف شاہ بھی کردار ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ بیٹ لیکن وہ تو بیٹ ٹکلی تیار ہی نہیں ہے علی پرویز ملک صاحب آج بھی عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے ایکشن کی تاریخ ناؤنس کریں مرنہ انہوں نے نمبر انہوں نے کہا میں نے تو نمبر ہی بلوک کیے ہیں میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ ہمیں اگر یہ پہلے تیہ کرنا ہے اور فون بھی گم ہو گئے ہیں آپ کی نوڑی سی نوائز آ رہی ہے ٹھیک ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان تحریح انصاف کے ممبران جو ہے تنخائیں لے سکتے ہیں پرچ انجوائے کر سکتے ہیں لوجز میں بیٹھ سکتے ہیں گاڑیاں انجوائے کر سکتے ہیں تک کیوں نہیں آ جاتے ہیں یہ یہ نیائی صاحب سے سوال کرنا ہے یا آپ لوگ نے تمام مرات اور تنخائیں تو لے رہے ہیں جس ساری جماعتیں اس کے پر اتفاق کرنے تو میں بھی اپنے بھائی عمرد نیازی کے ساتھ آواز ملاوں اور اپنی پارٹی کو کہوں کہ جی اس نئی حکومت کے پاس وہ رنوے موجود نہیں ہے ٹھیک ہے کہ وہ دیر پر اتفاق کر سکے تو آئیں نیل کے الیکشن کے اندر لے کریں آم نکتہ آپ پہ اٹھا ہے علی بھائی آپ نے آم نکتہ رہا ہے میں ریزا رومی صاحب کے پاس جانا چکے ریزا صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو نیریٹیو ہے جو کامران صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کر رسلاتی ایجنڈے کی لیکن خان صاحب تو اور عمرد نیازی صاحب کی جماعت تو باتشیت کے لیے بلکل تیار نظر نہیں آ رہی لیکن ہم یہ جو امنان خان صاحب کا نیریٹیو بن رہا ہے پہلے آپ نے دیکھا نیازی صاحب نے دو دو فقا کہ ارگینک طریقے سے تبدیلی آتی تو انہیں کوئی کبات نہ ہوتی مبینہ طور پر کہہ رہے ہیں امریکہ کی یہ سازش بنیوی ہے اب انہوں نے کہا ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کرا لی ہے جس میں خدا نہ خواستہ منصوبہ بندی کی گیا یہ کہ خان صاحب کو نقصان پہنچا جائے جانی طور پر اللہ نہ کرے ہر کوئی زندہ رہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھیں تو صاحب یہ تو اور ساتھ پہ انہوں نے کہا کہ میری یہ ویڈیو ریکارڈ کر رکھ لیے اور پھر امام اس کا انصاف دلوائیں گے اس کا کیا کاؤنٹر ہے اس وقت موجودہ مخلوط حکومت کے سامنے کیونکہ اب تو معیشہ سے زیادہ خان صاحب الیکشن اور بیرونی مداخلت آزادی خودداری اور اب یہ ہے کہ ایک فوٹیج بنا لی ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ اور عوام اس کا انصاف دلائیں گے اور کچھ جو تحقیقاتی افسران ہے اپنے فیصلہ بات جلسے میں کہا کہ ان کی بھی تحقیق ہونے چاہیے کہ کیسے ڈاکٹر رزوان اور نمان صاحب کی موت واقع کیا ہوئی جی آنوار بہت ساری آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہے اس میں دو چیزیں ہیں جو جان کے خطرے کی بات کی یہ دیکھی اس کو تو میں سیریس لینا پڑے گا کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ملک کی تاریخ ہے یہاں پہ وزراء آزم اور لوگ جو ہیں وہ بدقسمتی سے ان پہ حملے بھی ہوتے رہے ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ بھی دھوتے رہے ہیں تو یہ یہ تو ایک مسئلہ ہے مگر جہاں تک خان صاحب کا بیانیہ ہے وہ بڑے جارہانہ انداز میں پچھلے چھ سات ہفتوں سے یہ سازش کا جو جو ہے چکر اس کو انہوں نے بڑی حد تک کامیابی سے کم از کم اپنی سپورٹ بیس میں تو باور کروا دیا اس لیے امجد صاحب بھی آہ ظاہری بات ہے خان صاحب کے مطعمد ہیں اور ان کے ان کے ساتھی ہیں تو وہ تو یہی بات کریں گے جو ان کی پارٹی کی لائن ہے کہ ایک سازش ہوئی ہے اگر جو پاکستان کی قومی سلامتی کی جو آہ ادارے ہیں آہ جو کہ ان چیزوں کی اوپر نظر رکھتے جن کے پاس انفرمیشن ہوں تو انہوں نے اس کی کوئی تصدیق نہیں کی بلکہ انہوں نے اس کو رد کر دیا ہے اب کمیشن بھی بن گیا ہے اور وہ خوصہ صاحب کی سربرائی میں تو اس پہ دیکھ لیجئے کہ کیا کیونکہ خط لکھ کے کوئی سازش نہیں کرتا یہ دنیا کا تصدور ہے بارال میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا ٹھیک آہ خان صاحب کا جو بیانیاں ہے اس کا بہت وہ افیکٹیو ہے اس میں خان صاحب کو داد دینی چاہیے لیکن آہ بدقسمتی سے حکومت ہے وقت جو ہے اس وقت وہ چونکہ اتنی زیادہ آہ مسائل کا اور اتنی آہ زیادہ جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے چیلنجز کا شکار ہے کہ وہ کوئی بیانیاں ابھی تک فارمیلیٹ کر نہیں سکی اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت جو ہے مرات خان صاحب کی چیز جو ہے وہ تو مارکٹ میں بک رہی ہے وہ دلکش اور دلفریب بھی آپ کو پتہ نہ سازشی نظریہ جو ہے وہ تو ہمارے پاکستان میں تو بہت چلتا ہے بچپن سے ہمیں بتایا بدایا جاتا کہ یہود و حنود کی سازش کے باعث ہی ہر چیز خراب ہے پاکستان میں تو یہ اسی میں اضافہ کرتا ہے انہوں نے بڑی چن کے بات کی ہے وہ اور بات ہے کہ خود اس کو کانٹیڈکٹ بھی کرتے ہیں فواد چودی صاحب نے خود کہا کہ جی ان کے اسٹیابیشمنٹ سے تعلقات خراب ہوئے اس لیے حکومت گئی پھر خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ جولائی دوہزار اکیس میں ان کو پتا تھا کہ ان کے خلاف طریقے عدم اعتماد آ رہی تو اس وقت تو کوئی امریکہ کی سادشوائش سے نہیں تھی وہ خود اس کی کانٹیڈکشن بھی کرتے ہیں لیکن حکومت جو ہے موجودہ جو کولیشن ہے پی ڈی ایم کی وہ نہیں اس کا کوئی محصر جواب دے سکی وہ بلکہ دیفنسیف پہ چلی گئی ہے کہ پتہ نہیں وہ کسی کے گود میں بیٹھ کر کاندوں میں بیٹھ کر تو حکومت لے لیے حالانکہ جو کچھ جو ہے وہ آئینی اور جمہوری طریقے سے ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہران تو ہے اور یہ سیاسی بہران ہے اس کا پہلے ہم معاشی بہران کا ذکر کر چکے ہیں اور یہ انسٹیبلیٹی جو ہے جب تک اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا اس کا حل ایک ہی ہے کہ پارلیمان کو محصر کیا جائے خان صاحب کی جو سب سے بڑی غلطی تھی سارے تین چار سال ان کی پارٹی کی کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو بالکل بے وقت کر کے اس کے اوپر تقریباً عملاً اب اس حکومت کے پاس یہ موقع ہے پارلیمنٹ جو ہے پی ٹی آئی بھی پارلیمنٹ میں آئے اور پارلیمنٹ فورم ہے تمام امور کے اوپر الیکشنز یا دوسرے مسائل کا حل کرنے کے لیے سڑکوں کے اوپر جلسوں کے اوپر یہ چیز بند ہونی چاہیے خان صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ملک بہتحمل نہیں ہو سکتا جو یہ کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں علی صاحب بھی کہہ رہے ہیں رضا رومی صاحب کی آپ پارلیمنٹ میں واپس آئیں اصلاحاتی ایجنڈے پہ کام کریں اور ظاہر بات ہے کوئی بھی حکومت کا فریق کوئی کلوشنل پارٹر اس سے نہیں پی چارٹر کے ہم الیکشن نہیں کرائیں گے الیکشن تو ہونے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں اصلاحات ہو جائے اسپیشلی میں تو سمجھتے ہیں ایک نو ایکانومی بھی کچھ چارٹر کر کے کرائیں نا الیکشن نیائی صاحب انوار سب سے پہلے تو میرے بھائی نے کہا کہ جی کون سے فیصلے ہیں فیصلے تو آپ خود دیکھ لیں کہ کرائم نیسٹر اس کی کابینہ جو ہے کہ عدالت آلیہ سے سیاد جافتہ شخص کے پاس جو ہے وہ لنڈن بیٹھی ہے ابھی تک وہاں سے ہے پتہ نہیں ابھی واپس آئی نہیں وہ واپس ہے سرہ جو بیٹی کر رہے کل کابیدہ کے اجلاس ہو رہے ہیں وہ جو آنیا جانیا تھی وہ آنیا جانیا تھی وہ پتہ نہیں ابھی تک واپس ہے وہ ایسے ہی چل رہے ہیں دوسرا یہ کہنا کہ ریفارمز جو ہیں وہ کیا ریفارمز ہونی ہے ہم نے کہا ہے بالکل الیکشن کمیشنر کے اوپر جب ان کو چینج کیا جائے گا یا وہ خود ریزائن دے دے کیونکہ اب وہ دیکھیں ایک ہوتی ہے کہ سب سٹیک ہولڈر کو ایسا لگایا آپ نے تھا سر جو تمام فریقین کے درمیان اربیٹیٹر ہوتا ہے لیکن وہ اربیٹیٹر رہا نہیں ہے وہ ٹیم ہے اب اب سمجھے کہ ہم نے کہا ہے کہ آؤٹ آف تھی باکش یعنی کہ پارلی میٹ تو مقبوضہ ہو چکی ہے نا پارلی میٹ تو بے وقت اس لیے تو یہ آپ لوگ تنخائے اور مرات لے رہے جو علی صاحب کہہ رہے ہیں جو ہے وہ اس کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا نا اس کے بعد تو وہ ربر سٹیم بن چکی ہے امجہ صاحب آپ لوگ مرات اور تنخائے لے رہے ہیں سپریم کورٹ یہ تو بناتے چلے تو میرا وقت ختم ہو جارے ہیں مرات اور تنخائے لے رہی ہیں ہمارا استیفہ میری باسوں نے نا میرے پتہ ہے میں میرے بھائی جو آپ بھی دے رہے ہیں آپ ٹھیک ہے پوائنٹ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے لیکن کوئی مرات نہیں ہے جب استیفہ جو ہم نے اپنا سارا پروسس مکمل کر دیا ٹھیک ہے ڈیپٹی سپیکر نوٹیفکیشن کر دیا اس دن سے لے کے کوئی مرات نہیں ہے اگر ان کا خیال ہے تو ہمیں بتا دیں سر بھگ ختم ہو جارہے ہیں اللہ کے شکر ہے ہم اپنا کھاتے ہیں سر ٹھیک ہے اپنا پیتے ہیں بات سمجھے دیکھیں ہمیں بھگ ختم ہو جارہے ہیں ایک لوگ ہے جو ایک ایک بھکاری کی سوچ ہے ایک خودداری کی سوچ ہے چلے سر لاس پی بکل کامرہ مرتضی صاحب ترٹی سیکنڈ سر آپ کا بیانیاں کیا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے رضا رومی صاحب پولٹیکل بیانیاں کامرہ مرتضی صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی ہاں پولٹیکل بیانیاں یہ ہے کہ اب یہ 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 جو اگر ہم نے کیا تو یہ جو انا یہ سوائے جو انا تباہی کیا اور کچھ نہیں ہوگا اگر یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس بات کو کہہ کے جان چھڑوا لیں کہ جی یہ جو انا سارا کچھ بیگج جو ہے وہ پرانی حکومت کا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اور جو انا اب ہم اس سٹیج پر چھوڑ دیں جیسے کہ یہ غفوائیں آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں تو وہ وہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا ابھی ہم کو آگے بڑھ کے کھیلنا ہے سخت فیصلے کرنے اور ملکی اور قوم کے لیے کرنے بہت بہت شکریہ آپ نے کہا کہ سخت فیصلے کرنے اور آگے بڑھ کے چلے ہم بہت معذف شروعہ سے بلکل میرا وقت ختم ہوا جاتا ہے سینٹر کامرہ مرتضی صاحب علی پرویس ملک صاحب عمجل علی خان نیائی صاحب رضی روی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ویورس اینڈ میں ٹیک اوئی یہی تھا کہ سخت فیصلے کرنے اور آگے بڑھنا ہے وگر نہ پھر معاملات اور پیجیدہ ہو سکتے کل تک لیس سید نور الحسن اور پرام دستقیب رشیر ٹیم کو اجازے دیجئے اپنا بہت سے خیال رکھئے انہانے کے بعد